موسیقی 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 گاؤں ہیں بیدوں کی شتیوں نے یہی دن بتایا ہے بھگوان سری رام چندر جی کے جنمکہ اور اسی دن سے گوشوامی تلسیداز جی مہاراج رام چریت مانس کو لکھتے ہیں اسر ناغ پکچھی منس مونی دیوتا سب ایودھیا جی میں آ کر سری رگنات جی کی سیوہ کرتے ہیں جو دیوگن ہیں وہ بھیس بدل کر وہاں آنے لگے جب بھگوان کا جنم ہوا ہے کیوں کیوں کی ان کے من میں پرملال ساتھی بھگوان کے درسنوں کی اس لئے جو مونی گن دیوگن پکچھیوں کا بھیس دھارن کیا کسی نے سادھان منسیوں کا بھیس دھارن کر لیا کوئی ابدھورباسی بن کے وہیں رہنے لگا کیوں کیوں کی ان کے من میں پرملال ساتھی بھگوان کے درسنوں کی بید پران کہتے ہیں کہ سریو جی کا درسن اس پر سوشنان جل پان پاپوں کو ہرتا ہے یہ ندی بڑی ہی پویتر ہے اس کی مہمہ انت ہے بیمل بھتی والی سرسوتی جی بھی اس کی کتھا کو اس کی مہمہ کو نہیں کہہ سکتی ماتہ سرسوتی جی جو کی بانی کی پرداتا ہے ہمیں بانی دیتی ہیں جب وہ سویم ہی سریو جی کی مہمہ کا گناہ انواد نہیں کر سکتی ان کی مہمہ کو نہیں کہہ سکتی تو ہم اور آپ کی کیا سامرث جو ہم اور آپ سریو جی کی مہمہ کا ورنن کر سکیں ایسی سو بھائی مان او ادھیاپوری میں سری رام چند جی کے پرم دھام کو دینے والی سب لوکوں میں پرسد انت پویتر نگری میں بھگوان سری رام چند جی کا جنم ہوتا ہے یہ ہے عبد پوری ہمارے ساری منگل کاملاؤں کو پونڈ کرنے والی ہے جو عبد پورو باسی ہیں ان کو گو سوامی تلسی داش جی نے دھنے دھنے کہا ہے ان کے جیون کو دھنے دھنے کہا ہے کیوں؟ کیوں کی ان کے جنم بھگوان رام کے جنم ہو جانے کے بعد عبد پورو باسیوں کو پرتی دن بھگوان رام چند جی کے درسن اور سیوہ ملتی تھی وہ جبکی ان کا درسن اور ان کی سیوہ کے لیے دیوگن ترستے رہتے تھے کیوں کی بھگوان تو لیلا لین تھے بھگوان اپنی لیلا میں تھے تو دیوگن تو ان کے ہاں آ نہیں سکتے تھے اور وہ سہج جو منسو وہاں رہتے تھے وہ تو کبھی بھی بھگوان کا درسن کرنے کے لیے جا سکتے تھے کبھی بھی ان کی سیوہ کے لیے جا سکتے تھے اور دیوگن اس سب کے لیے ترستے تھے بھگوان سنکر کے من میں اتی دیکھ لال سا ہوئی بھگوان کے درسنوں کی تو انہوں ان کو بھی ایک سادھارن منسطح کا روپ دھارن کر کے چھدم بھیس دھارن بنا کے جھونٹا بھیس دھارن کر کے بھگوان رامچند جی کے درسنوں کے لیے جانا پڑا تھا جب سنکر بھگوان کو ہی اپنا بھیس بدلنا پڑا ہو اپنا کیلہ سپروت چھوڑنا پڑا ہو تو وہ ان سے ادھک دھنکون ہیں عوط پرواسی جو کی بنا کسی پریاس کے سہجتہ سے بھگوان کا درسن کرتے ہیں ان کی سیوہ کرتے ہیں گوشوامی جی نے سبت پربند سبھگ سوپانا گیان نیان نرخت من مانا سات کانڈ لکھے رام چریت مانس میں اور جب مانس شروع ہوتی ہے تو منگلہ چرن میں اس لوگ بھی کتنے ہیں سات اور یہ سات اس لوگ کو سات کانڈ کیوں رچے سات اس لوگ کو سات کانڈ اس لیے رچے کہ ہم جب بھی کوئی منگل کاریے کریں یا رام چریت مانس کا ہمیں پاٹھ کرنا ہو تو یہ ساتوں کانڈ اور ساتوں اس لوگ اس بات کے پرتیق ہیں کہ ساتوں دن میں کوئی بھی دن آپ اس کے لیے نشجت کر لیں آپ کو کوئی مہورت دیکھنے کی آوست سکتا نہیں ہے کیونکہ یہ ساتوں دن بھگوان رام چند جی کے گناہ نباد کے لیے پویتر ہیں ان کو کبھی مہورت دیکھنے کی آوست سکتا نہیں پڑے گی گھور کو سند میں پڑھنے والے جن کی مطین ملین ہو چکی ہے بکاروں سے گرست ہیں دکھی ہیں سنسار کی کشٹن کو اس ستا رہے ہیں بو یدھی رام چریت مانس کا پاٹھ کریں سربان کتھا رسپان کریں بھگوان رام چند جی کا دھیان کریں تو ان کی ساری پیڑا بیادھیائیں سماپتھ ہو سکتی ہیں کب جب وہ رام چند جی کا گناہ نباد کریں اور رام چریت مانس کا پاٹھ کریں رام چند جی کے سپابن چریتر میں رام کتھا سندر سروور ہے اس کے چاروں گھاٹ ہیں سات کان لسمانہ سروور کی سات سیڑیاں ہیں گیان چکچو کے دوارہ دیکھا جا سکتا ہے ہم اور آپ بلا ان کی کرپا پاتر کے نہیں دیکھ سکتے کب دیکھیں گے جب ہمارے ہردے میں گیان اتپن ہو جائے گا تو گیان اتپن کب ہوگا جب کرپا پاتر ہو جائیں گے بھگوان کی کرپا ہم کو ملے گی تب ہی ہمارے اندر گیان اتپن ہوگا اور تب ہی ہم ان سیڑھیوں کے دوارہ اس سروور میں اشنان کر پائیں گے اپنے سریر کو نرمل کر پائیں گے تب ہی ہمارے سریر کے بکار ہمارے پاپ دھلیں گے یہ سروور اگاد ہے اتھا ہے اس کی کوئی اتھا ہے نہیں لی سکتا اس لئے کبھی اس کو جاننے کا پریاس نہیں کرنا چاہیے ہمیں آپس میں بیٹھ کے بھگوان کی گھڑان وعد کرنا چاہیے ان نے جو لیلائیں کی ہیں ان لیلائوں کا سرون کرنا چاہیے کہنا چاہیے لیکن کبھی پرشن چنہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے کہ بھگوان نے ایسا کیا تو ایسا کیوں کیا ایسا کیسے کیا ایسا وہاں کیا تو وہاں کیوں نہیں کیا اس طرح سے کوئی بھی پرشن ہمارے من میں نہیں ہونے چاہیے اور یہی تبھی ہمارے من میں بھگوان رام چند جی کی کرپا پرابت ہوگی تبھی ان کے دوارہ ہمیں جان پرابت ہوگا اور تبھی ہم اس مانس سروور میں اشنان کر پائیں گے تبھی ہمیں ان کا درسن مل سکتا ہے تبھی ہم ان کی کرپا پاتر بن سکتے ہیں کب جب ہمارے من سے پرشن چنہ ہٹ جائے اور ہم ہمیشہ ان میں تنمائے ہو کر انہی میں زمتے رہیں موسیقی موسیقی